دنیا بھر میں سر میں درد ہونا بہت عام سی شکایت ہے جس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں سردرد کئی طرح کا ہوتا ہے لیکن اگر یہ شکایت زیادہ ہو جائے تو تشویش کا باعث ہے بہت سے لوگ سردرد کے علاج کے لیے مختلف عدویات اسعمال کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ سردرد کا علاج عدویات سے ہو بغیر دوا بھی سردرد سے نجات ممکن ہے سردرد بہت سے بنیادی وجوہات کی علامت ہو سکتا ہے جس میں الرجی اور پانی کی کمی بھی شامل ہے سردرد کی قسم کا تعین اس علاقے پر منصر ہے جہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے سر کا درد مختلف افراد کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتا ہے سب سے خطرناک سردرد مایکرین کا ہے ہم یہاں آپ کو سردرد ختم کرنے کے ساتھ قدرتی طریقے بتا رہے ہیں جس میں سے کئی ایک ہمیوپیتی کے علاج میں اسعمال کیے جاتے ہیں جبکہ آج کے جدید دور میں یہ طریقے کار امریکہ میں بھی اسعمال کیا جا رہا ہے جب آپ کو سر کا درد محسوس ہو تو آپ سب سے پہلے پانی کا اسعمال کریں پانی کے کمی عام طور پر سردرد کی وجہ بنتی ہے ایک عام انسان کو دن میں کم سے کم آٹھ گلاس پانی کے پینے چاہیے اگر آپ دن بھر جسمانی مشقت یا ورزش کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو پانی کا مقدار بھی بڑھانا چاہیے کیونکہ پانی جسم کی اہم ترین ضرورت میں سے ایک ہے لیکن ہم صرف ضرورت کے وقت ہی پانی پیتے ہیں پانی کے اسعمال سے آپ کے سر کا درد تیس منٹ سے تین گھنٹے کے دوران ختم ہو جائے گا سب سے زیادہ تکلیف دے عامل سوزش ہے اور یہ بھی سردرد کی وجہ بنتی ہے پودرتی طور پر سوزش کے کئی علاج ہیں حلدی سوزش کا بہترین علاج ہے کیونکہ اس میں انٹی سوزش مرقبات پائے جاتے ہیں دار چینی بھی سردرد کے لیے کافی مفید ہے لیکن اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے اسے زیادہ اسعمال نہیں کرنا چاہیے جسم میں مگنیشیم کی کمی بھی سردرد کی وجہ بنتی ہے اس لیے جسم میں اس کی مقدار کو کم نہ ہونے دیں اگر انسانی جسم میں مگنیشیم کی کمی طویل عرصہ برقرار رہے تو انسانی زیابتیز، ہائی بلڈ پریشر، امراضی قلب، ہڈیوں کی بوسیدگی اور شدید سردرد جیسی موزی بیمانیوں کا نشانہ بن جاتا ہے اس لیے مگنیشیم کی مقدار کو اپنے جسم میں کم نہ ہونے دیں مگنیشیم، پتو والی سبزیوں، مثلاً ساکھ، مونگ پھلی، اکھروڑ، مچھلی، ثابت اناج، کیلے اور انجیر میں پایا جاتا ہے تاہم اب یہ ملٹی وائٹمن گولیوں کے شکل میں بھی دسیاب ہے ایک بالغ انسان کو روزانہ کم از کم چار سو بیس میلی گرام مگنیشیم غزہ سے حاصل کرنی چاہیے چائے اور کافی میں کیفین شامل ہوتی ہے جو ہمارے سردرد کو ختم کرنے میں اہم قیدار ادا کرتی ہے کیفین جسم میں چستی اور پھرتی بھی پیدا کرتی ہے وہ لوگ جو روزانہ چائے یا کافی پینے کے عادی ہوتے ہیں اگر وہ ان کی مقدار میں کمی کر دیں یا انہیں بلکل ہی تر کر دیں تو انہیں بھی سر میں درد کے شکایت ہو سکتی ہے کیفین دماغ کو جگائے رکھنے کے علاوہ بھی آسابی نسام کو مختلف طرح سے فال رکھتی ہے لوگ ایک میٹھی اور مسالے والی جڑی بوٹی ہے جو سردرد میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے لوگ عام طور پر درد بھگانے والی عدویات میں بھی شامل کی جاتی ہے ڈپریشن کو معمولی مت سمجھیں گریلوں اور کاروباری مسال کی وجہ سے ہمارے آساب دیر تک تناؤ کا شکار بھی رہ سکتے ہیں اور یہی تناؤ سر میں درد کی شدید لہر پیدا کر سکتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ کسی بھی طرح کے آسابی تناؤ سے خود کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھیں کیونکہ اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے تو یہی آسابی تناؤ درد سر سے آگے بڑھ کر بہت سی بیمالیوں کی وجہ بن سکتا ہے